السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے گزارش ہے کہ دورانے خطاب آپ نارا نہیں لگائیں گے یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم سلاةً و سلاماً علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ ہم دو تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوھ کریم کی ذات با براکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاہ شہاد بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدرِ بزمِ حازہ سجادہ نشین دربارِ عالیہ جھنگل شریف حضرتِ صاحب زادہ ندیم سلطان صاحب زیدہ مجدہ علموہ عملوہ عمروہ وشرفو آل مرتبت علماء کرام حضرات سامین جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقیدہ تقریب تقریبِ عرص ہے اور اللہ کے ان قامل بندوں کے حضور اپنی عقیدتوں کا محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دی اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا اپنے آپ کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنے سارے وقت کو اللہ کی مخلوق کے لیے خدمتِ دین کے لیے وقف کر کے لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی یادوں کے چراغ اسی طرح روشن ہیں یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتا فَلَا نُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا انہیں سُتھری اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں دنیا پر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے آج زمانہ ان کا نام بھی نہیں جانتا کسی نے کیا کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگِ یادِ رفتگاں پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے کسی کے پاس وقت بھی کہاں ہے کہ وہ کسی کو یاد رکھے میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے وہ شکلہ یاد نہ رہیاں ہم اپنے عزیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی یادوں کے چراغ بجتے نہیں ہیں عقیدتوں کے چراغ روشن رہتے ہیں اور دنیا ان کے لیے اپنے دلوں میں ایک محبتوں کا جہاں موجود پاتی ہے وہ اس لیے کہ میرے رب سے جو تعلق جوڑ لیتے ہیں میرا رب پھر انہیں حیاتِ عبدی عطا کر دیتا ہے آپ لاہور جائیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے یہ برسغیر کا متلک الانان حکمران تھا ناکوس بجتا تھا اور جب چلتا تھا تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی لیکن آج اس کی قبر پہ جا کے دیکھیں وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والی ٹولیاں تو نہیں ملیں گی تاش کھلنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے بلکل اس کے ساتھ اس کی محبوبہ ملکہ نور جہان کا مقبرہ ہے اور یہ وہ خاتون تھی کہ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا اور پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتی بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس کو ناگوار ہوتا تو وہ پیچھے سے کمر ٹھونکتی بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا جس کے اشارہِ عبرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے اس کی قبر ساتھ ہی اندھیرے میں ہے ان کی اپنی بیٹی زیبن نسا کا شیر برمزارِ ما غریبا نئے چراغِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداِ بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ ہی کسی پروانے نے پر جلانے ہیں آج یہ غریب بنے ہوئے ہیں جب چلتے تھے تو لگتا تھا زمین ہل رہی ہے نقارِ بج رہے ہوتے تھے خدام لوگوں کو ہٹو بچوں کی صدایں لگا رہے ہوتے تھے لیکن آج برمزارِ ما غریبا نئے چراغِ نئے گلے ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنائی ہے اب راوی کا پل پار کر جائیں ایک لوہِ مزار ادھر بھی ہے یہاں تو لکھا ہے برمزارِ ما غریبا نئے چراغِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداِ بلبلے وہاں لکھا نظر آئے گا گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سان رہا پیرِ کامل کاملان رہا سیدِ حجویر مخدومِ امم مر قدِ او پیرِ سنجر رہا حرم یہاں تو دن کو بھی کوئی نہیں آتا وہاں رات کے پچھلے پہر کو بھی چلے جائیں حجومِ عاشقہ دکھائی دے گا یہاں تو تاش کھلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہیں وہاں قرآن پڑھنے والوں کا حجوم ہے ہے وہ بھی قبر ہے یہ بھی قبر یہ شہنشاہ تھا وہ دلوں کا بادشاہ تھا اور صدیان گزرنے کے بعد وہاں چراغاں وہاں روشنیاں مون مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی تعمیریں نو کر لی گئی اور سیکورٹی کے بھرپور انتظام کر کے لوگوں کو کہا گیا اخبار میں ٹیلی ویجن پہ اشتہار دیا گیا یہ مارکیٹ لوگوں کے لیے باقی مارکیٹوں کے نسبت زیادہ محفوظ ہے یہاں بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے گئے ہیں حفاظت کے لیکن وہاں چونکہ بم دھماکہ ہوا تھا اور لاشیں گری تھی وحشت اور خوف لوگوں کے دل و دماغ پر تھا تشہیری مہم کے باوجود بیوتر نہیں پا رہا تھا اور کئی مہینے تک محنت کرنی پڑی پھر لوگوں کا رجحان ہوا یہ میں آپ کو مون مارکیٹ کی کہانی سنائی اور انہی دنوں میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہی اور سہری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا لیکن جب صبح کی نماز کا وقت آیا پوری مسجد نمازیوں سے بری ہوئی تھی میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسنِ معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی کہا کہ جو ہمارے ہو جائیں پھر ہم انہیں مرنے نہیں دیتے فَلَا نُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم انہیں ستری اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں میں توجہ چاہوں گا تشریف رکھئے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی والدہ کے انتقال پر جو مرسیہ لکھا تھا اس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء بیان کیا ہے ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جس کو ایک زمانے میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا وہ کہتا ہے کہ بندروں کی محذب شکل ہے انسان یہ جانوروں کی محذب صورت ہے خیر یہ ایک الگ مضمون ہے لیکن اقبال کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے اور میں اپنے مضمون کی طرف اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ آپ کو لانا چاہتا ہوں اقبال کہتے ہیں کہ ہر شیع کی فطرت میں جذبہ نمو ہے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے وہ جذبہ ہی زندگی میں تحرک پیدا کیا رکھتا ہے اگر آگے بڑھنے کا جہاں انسان ہے اس سے آگے جانے کا جذبہ موجود نہ ہو تو پھر زندگی جو ہے وہ معتل ہو کے رہ جائے اور زندگی کے اندر تحرک موجود نہ رہے اور یہ صرف انسانی زندگی میں ہی نہیں یہ تمام کائنات کے اندر یہ جذبہ کارفر ہوا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے عمل اور جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اقبال نے اس کی مثال دی جس طرح ایک بیج ہے اس کو زمین کی کوکھ میں ڈال کر کے اوپر مٹی کر کے پانی دے دیتے ہیں پھر اس کی آنکھ پھوٹتی ہے اور پھر وہ کونپل کی صورت میں زمین سے نکلتا ہے پھر وہ کونپل تنہ بنتی ہے تنہ پہ پشاخیں آتی ہیں یہ اس کی مزید بہتر صورت ہے اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے بیتاب کی ہوئے ہیں پھر شاخوں پر پتے آتے ہیں اس پہ بھی اتمنان نہیں ہے یہ اس سے محذب صورت ہے اس سے بہتر شکل ہے اس کی ترقی یافتہ کیفیت ہے لیکن پھر اس پر کلیاں لگتی ہیں اس پہ بھی اتمنان نہیں کلی کھل کے پھول بنتی ہے یہ بھی اس کا نکتہ کمال نہیں ہے ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے لے جاتا ہے وہ پھول پھر پھل بنتا ہے اب پھل جب پکتا ہے تو اس سے بڑھ کر ارتقاء کی اس دنیوی زندگی میں کوئی منزل باقی نہیں رہ گئی تھی تو وہ پھل پک کر کے پھر دوبارہ بیچ بن جاتا ہے اب پہلے ایک بیچ تھا اور پھر اس کا درخت بنا یا اس کا پودا بنا پھر وہ پھول پھل بنا اور پھل پکا ارتقاء کی جب کوئی اور شکل باقی نے رہی تو وہ مجبوراً پھر بیچ بن گیا پہلے ایک تھا اب بہت سارے بن گئے اور پھر جب اب زمین میں آئے تو پھر دوبارہ باغ بن کے نکلے اور اقبال کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیوی زندگی میں اپنے ارتقاء کے تمام مراحل تیہ کر لیتا ہے تو جب عالم رنگ و بھو میں اس کے ارتقاء کی کوئی منزل باقی نہیں رہتی تو وہ پھر دوبارہ تہے مزار آتا ہے تو یہ موت نہیں ہے یہ اس کے ارتقاء کے جذبوں کی بیتابی ہے کہ وہ دوبارہ تہے مزار جا کے نئے روپ سے ظہور پذیر ہونا چاہتا ہے اور اس کو اقبال کے لہجے میں اگر آپ سننا چاہیں تو وہ کہتے ہیں فطرتِ ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی تو اہلاللہ جب قبر میں اترتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کا ایک دوسرا روپ ہوتا ہے ایک دوسرا رنگ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مالک کے سفرد کر دیا اس کے نام لگا دیا وہ انہیں کیسے ختم ہونے دے گا کیسے فنا ہونے دے گا وہ نئے روپ کے ساتھ نئے رنگ کے ساتھ نئے آہن کے ساتھ ایک نئے جہان کو آباد کر دے جائیں گے اور ان کے فیوز و بھرقات کا سلسلہ کبھی بھی منقتن نہیں ہوگا ورنہ دنیا کے اوپر جنہوں نے ارتقاء کے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا اسفل السافلین میں ڈوب گئے جو مقصد تھا زندگی کا اس مقصد کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تو وہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بھی مردہ ہوں گے کہا گیا کہ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں زبان ہے بولتے نہیں ہیں ان کے دل اور دمار تو ہیں لیکن فہم اور ادراک کے نور سے آ رہی ہیں چلتے ہیں زمین کے اوپر پھٹی پھٹی آنکھوں سے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھئے وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ عِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ محبوبی آنکھیں پھار پھار کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو لیکن میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ایک وہ ہیں جو دھرتی پہ موجود ہوتے ہیں سانس بھی لیتے ہیں آکسیجن بھی لیتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ زندہ ہیں طبی دنیا کے اندر وہ زندہ شمار ہوتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ ہیں اور وہ دوسرے کہ جن کی نبز بند ہو گئی آنکھیں بظاہر دیکھنا چھوڑ گئیں وہ لہد میں اتر گئے آپ جنازہ بھی پڑ چکے لیکن انہیں حیاتِ طیبہ نصیب ہے اللہ اکبر یہ دنیا کے اوپر شعور کی آنکھ کھول کے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنی خاشات کو ختم کر دیتے ہیں اور موتو قبل ان تموتو کا روب بن جاتے ہیں مرنے سے پہلے یہ اپنی خاشات کو دفن کر چکے ہوتے ہیں الجبرے کا ایک قائدہ ہے کہ نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو حاصلِ ضرب جو ہے وہ جمع آتا ہے نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی صورت میں برامد ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار بیٹھے اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے تو جب موت آئی تو ان کی موت کو موت آئی تو وہ اینِ حیات بن گئی فَالَا نُحِيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا پھر سنیئے فطرتِ حَسْتِ شَهِدِ عَرْضُ رَہْتِي نَهُ خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نَهُ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی تو یہ حقیقی زندگی ہے جس زندگی کا روح اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے تو یہ حیاتِ نور ہے جو اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے اس لئے یہ ذہنوں میں خوشبو بن کے زندہ رہتے ہیں خیالوں میں یاد بن کے زندہ رہتے ہیں دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں ان کے نقوش کبھی بھی مدہم نہیں ہوتے دنیا کے اوپر بادشاہوں کے نام مٹ جاتے ان کے تذکرے نہیں مٹتے میں آپ سے پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاکان کا نام کیا تھا عالی مرتبت علماء کرام اور تاریخ کے طالب علم اس کے علاوہ شاید کوئی بھی جواب نہ دے سکے اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا اس دور کی سپر طاقت کا پاورفل حکمران لیکن آج اس کا نام بیان کرنے سے بہت سائے لوگ کاثر ہوں گے چلو میں نے پوچھا کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اونگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس زمانے کے کیسر کا نام جانتے ہیں اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت کے حکمران کیسرہ ایران کا نام زمانہ نہیں جانتا بلکہ ایک سو پچاس حکمران اس خاندان کے دخت نشین ہوئے ساڑھے اکتی سو سال ان کا دور حکومت لیکن شاید اس بھری مجملس کے اندر چند ایک لوگوں کے سوا کوئی بھی نام نہ بتا سکے لیکن اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے معزن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا یار اس دور کی سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے اس دور کی دوسری سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے اس دور میں سرزمین ہند کا حکمران کون ہوتا تھا ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے لیکن بلال حبشی کالے رنگ کا ہونٹ موٹے لیکن جو ہے وہ روحوں پہ نام نقش ہے تو اقبال تڑپ کے بولتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے سلنتِ روم کا شہنشاہ وہ فنا ہو گیا زمانے کے اس کا نام بھی نہیں آتا لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دھرتی کے اوپر بھی زندہ ہے عرشوں پہ بھی زندہ ہے تو یہ ہے حیاتِ طیبہ کا روپ اس لیے ہمیں اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہمارے رب نے گزارنے کا حکم کہا حکم دیا اگر اس طرح اس زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے ورنہ ہم دنیا کے اوپر رہ کے بھی مردہ کار پائیں گے اور دوسرا ہماری زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ہیوانوں سے بھی بتر ہوگی اولائی کا کل انام بل ہم ادل فرمایے یہ چوپائوں سے بھی بتر ہیں یعنی انسان ہیں اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں ہوش و حواس فہم و ادراک بولنے کہنے کا سلیکہ سب وجود ہے لیکن مقصد زندگی سے غافل ہونے کی وجہ سے چوپائوں سے بھی بتر ہیں اللہ اکبر یہ ہے اگر یہ اپنے مقصد کو نہیں پیچان سکتا اولیاء اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں آکے اپنے مقصد کو پیچانا ہے اور پھر اس مقصد کی پیچان کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی کہ بھٹکی ہوئی مخلوق کو اس مقصد پر لائے جائے اور اس کے لیے انہوں نے جدو جہد کی شعوری کوشش کی محنت کی اپنے آپ کو بھی نمونہ بنایا اور اپنی تعلیمات کو ان کے لیے پھیلا دیا اور آپ دیکھیں کہ اولیاء نے پھر جہاں گئے وہاں شعور کا نور بانٹا اور اولیاء کا فیضان نسلوں تک پھر منتقل ہوتا ہے میں اور آپ اگر اپنے نسب نامیں دیکھیں تو پانچویں پشت میں نہیں تو ساتویں پشت میں ساتویں پشت میں نہیں تو آٹھویں پشت میں یا بچن لال ابا اجداد میں آئے گا یا پھر منگل سنگھ آئے گا یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا صوفیہ آئے تھے جنہوں نے آکے ہمارے ابا اجداد کو دین سکھایا دین پڑھایا اور آج اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے اللہ کے کرم سے ہم اتنے لوگ اسلام کے نور سے مالا مالا ہیں اس وقت جو مردم شماری کے اداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق پچیس کروڑ کی آبادی یہاں ہے جس میں زیادہ تار جو ہے وہ مسلمان ہیں تو یہ اسلام کا نور اسطح برے صغیر پاک و ہند کے باقی ممالک میں یہاں انڈیا میں دیکھ لیے بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے تو یہ نور جہاں ایک بھی پیغمبر نہیں آیا ہے وہاں اجالے پھیل جاتے ہیں اور اسلام کے اجالے اور روشنیاں پھیل جاتی ہیں تو یہ ان بزرگوں کا مرہون منت ہے جو خاندانی شخص ہیں جو فرض شناس ہیں اور جو احسان شناس لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کی ناقدری نہیں کرتے چونکہ بزرگوں کے توسط سے اسلام کا نور اس خطہ ہند کو نصیب ہوتا ہے اس لیے یہاں کا اغلب جو طبقہ ہے وہ شکر گزار ہے بزرگوں کا اور اہل اللہ سے اقیدر کا رشتہ مستحکم کی ہوئے ہیں اور یہ مستحکم رشتہ ہی ان کے ایمان کی حفاظت کا سبب بہت ذریعہ ہے اللہ اکبر اگر تاریخ پڑھیں تو یہ بزرگ تھے جدر سے گزرتے گئے اسلام کا نور بانٹتے چلے گئے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنی لمبی تقریریں ہم کر رہے ہیں ان بزرگوں نے اتنی لمبی تقریریں بھی نہیں کی بس ان کی خاموشی ہی دین بانٹتی رہی چونکہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ کردار ہوتا ہے حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی مطلب کیا جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار اثر انداز بھی نہیں ہوتا جو گفتار دل کی اتھا گہرائیوں سے نہ نکلی ہو وہ تطلیوں کی طرح ہواوں میں اڑ جاتی ہے اور تحلیل ہو جاتی ہے اور جو دل میں اترتی ہے اور گھر کر جاتی ہے اور ہمارے اسلاف کی تھوڑی گفتگو بھی دلوں میں گھر کر گئے اور آج مختلف چینلز پہ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے اور ہمارے لائیو اجتماعات دیکھ لیجئے اتنی تقریریں تو ماضی میں کبھی نہیں ہوتی تھی لیکن آج صرف گفتگو اور تقریریں رہ گئی عمل مفقود ہو گیا اس لیے کہ یہ حلق سے اوپر اوپر ہیں اثر انداز جو ہوتا ہے وہ کردار ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 63 برس آپ دیکھئے 63 برس حضور کی زندگی کے اور 40 سال حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا آخری 23 سال حضور نے تبلیغی جد و جہد کی ہے اور اس میں بھی حضور کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی خطبہ بھی وہ روحوں میں اترا اس لئے صوفیہ دیکھ لے آپ اگر تلاش کرنے جائیں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے خطابات تو آپ کو کتنے ملیں گے اگر آپ خطبے ڈھونڈنے نکلے تو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی خطبے کتنے ملیں گے آپ کو ان کی لمبی لمبی ہماری تقریروں کی تو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کی تقریروں کتنی کتابیں آپ کو ملیں گے ان کی تقریروں نے اثر نہیں پیدا کیا ان کی خاموشی اور نگاہوں نے اثر پیدا کیا ان کا کردار اثر پذیر ہوئے لوگوں کے رویوں پر لوگوں کے طرز زندگی پر لوگوں کے عمل پر اس لئے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کردار کو مضبوط بنائیں اگر خاموشی موثر ہو جائے تو پھر تقریر بھی موثر ہو جاتی ہے اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی اور بہت سارے اترازات کیے تو اس میں جو جواب آیا تو اس میں سے ایک جواب بھی یہ تھا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہی یعنی صاحب اور صاحب وہ حجازی نہ رہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے برد صغیر پاک ہند کے اندر کتنے لوگ آئے تھے جنہوں نے اسلام پھیل آیا وہ لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں تھے وہ اگر شمار کرے پورے پورے علاقے میں ایک ہی شخص تھا لیکن وہ روزی روٹی کمانے آئے تھے تاجر پھر ان سے اثر لوگوں نے قبول کیا تو اسلام کے نور سے مال مال ہو گئے آئے تھے وہ روزی روٹی کمانے لیکن ان کے کردار نے ایسا اثر چھوڑا کہ اسلام کا چراغہ یہاں ہو گیا کتنے لوگ آئے تھے ایک ہزار کی تعداد بھی شاید نہ بن پائے دوسری جانب آج کے دور کا علمی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی عرب سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تاجر بھی علماء بھی اہل علم بھی یورپ امریکہ اور دیگر بلاد عالم کے اندر موجود ہیں یہاں سے بھی کسی ملک کے اندر ایک لاکھ ہیں کسی کے اندر دو لاکھ ہیں کسی کے اندر اس سے کم یا زیادہ ہیں تو یہاں سے مسلمان کفر کے علاقے میں آئے تو چند سو لوگ تھے تو انہوں نے پورے علاقے کو بدل دیا اور یہ لاکھوں لوگ کفر کے علاقے میں گئے ہیں وہاں تو کوئی ایک وہ کافروں کے دیس میں آئے اور یہاں اسلام دے کے گئے اور ہم لوگ کافروں کے دیس میں گئے ہیں اور ہمیں حفاظت اپنی اولادوں کی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ان کا رنگ قبول نہ کر لیں تو پھر مطلب کیا ہوا کہ آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے واز کے اسلوب کے اعتبار سے آج جدید خطابت کے رنگ اور لکھر کے بہت زیادہ نمائی ہو گئے ہیں اس فن پہ کتابیں دستیاب ہیں ذرائع ابلاغ بہت سارے میرسر ہیں پہلے اتنے لوگوں پر کے لیے خطاب کرنا مشکل ہوتا تھا اب اس سے بھی پچاس گناہ لوگ زیادہ ہوں تو ایک خطیب یہاں بیٹھ کے بلکہ لائیو ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے پوری دنیا پہ اپنا میسج دے رہا ہوتا ہے آسان ہو گیا لیکن اس کے باوجود آج وہ اثر پذیری اس لیے نہیں رہی کہ رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسی آخا ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب او صاحب وہ حجازی نہ رہے ہر کوئی مست مئیز کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو ہماری پستی زلط زبوحالی کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے وہ کام کے مسلمان تھے ہماری تقریر رہ گئی ان کا رویہ تھا ان کا عمل تھا اور ان کا کردار تھا تو وہ کردار اثر پذیر ہوتا ہے اس لئے صوفیاء کی صحبت میں آنے کا مقصد ہمارے لئے یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی صحبت کا نور پا کے اپنے کردار کو بہتر بنا سکے چونکہ خاموشی مؤثر بنیں گی تو تقریر مؤثر بنیں گی تو اللہ جللہ شانہ اس آستانہ رحمت کو اس آستانہ نور کو جن کے بزرگان نے رشد و ہدایت کا نور ایک زمانے میں پھیلایا وابستگان کو اللہ جللہ شانہ اس در کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس زندگی کو اپنی آخرت کے لئے لگا دینا چاہیے مقصد حیات کو اچھی طرح سے ہمیں حاصل کر لینا چاہیے ہم دنیا کی اوپر آئے کیوں ہیں صرف روزی روٹی کمانے آئے ہیں وہ تو چونٹی بھی گھر سے نکلتی ہے صبح نکلتی ہے شام تک رزق حلال کماتی ہے کسی کو ضرر نہیں دیتی خود کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے اپنی بل میں کھانا جمع بھی کر لیتی یہ اگر کام انسان کا بھی ہو کہ اس نے بھی کھانا ہے پکانا ہے یہ کام تو اشرات لرز اور کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں باقی مشارکات تو انسان اپنے دیگر مشارکات سے جو ممتاز ہے جو افضل ہے جو اشرف ہے ایک تو بوجہ علم اس کو امتیاز اتا کیا گیا ہے اس کو اپنے مقصد کا شعور ہے اور اس کو اپنی زندگی کے مقاصد جلیلہ سے آگئی ہے اور دوسرا مدعا اور مقصد اس کے شرف کا اس کی فضیلت کا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ان مقاصد کے مطابق ڈھال چکا ہے جو مقاصد جلیلہ اس کو تفویز کیے گئے ہیں اور جن کا حصول اس کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس سے کبھی اس نے انحراف نہیں کیا تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں ایک بڑی خوبصوت بات کی اور بڑی آسانی سے اس مسئلے کو سمجھا یا فرماتے اللہ تعالی نے تین طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں ایک مخلوق وہ ہے جس کو اقل و شعور اور اقل و شرب کی کھانے پینے کی خواہشات یہ اس کے ساتھ جھوڑی گئی ہیں یہ بہائم ہیں چوپائے ہیں جانور ہیں دوسری مخلوق وہ ہے جس کو اقل و شرب اور جنسی خواہشات سے پاک رکھا گیا ہے لیکن اس کو فہم و ادراق کے اجالے عطا کیے گئے ہیں یہ فرشتے ہیں اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو اقل و شرب اور جنسی خواہشات میں مبتلا بھی کیا گیا ہے اور اس کو فہم و شعور اور اقل و خرد کے نور سے بھی مالا مال کیا گیا ہے یہ حضرت انسان ہے اب اگر یہ اپنی خواہشات پر فاکس کر لیتا ہے اور اپنی ساری زندگی انہی کی تکمیل کے حصول کے لیے لگا دیتا ہے اور فہم و ادراک جو اس کو ودیت کیا گیا ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ چوپائیوں سے بھی بتر قرار پاتا ہے اور اگر یہ فہم و شعور کی ودیت کردہ طاقتوں سے کام لیتا ہے راستے پہ چلنا ہے اور کس راہ کو اختیار کرنا ہے یہ اس کا اپنا اختیار ہے یہ دو راہے پہ کھڑا ہے ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے شکران کا بھی کفران کا بھی یہ بالکل دو راہے پہ کھڑا ہے اور اس کو مکمل اختیار بھی دے دیا یا کھڑے ہو یہ دو راہیں جاتی ہیں یہ راہ بظاہر آسودہ ہے اس میں شہوات کے پردے لٹک رہے ہیں آسودگیاں ہیں لیکن اس کا انجام ایک خوف نہ گڑے کی شکل میں ہے اور یہ کٹھن راستہ ہے لیکن اس کے آخر میں ایک باغ ہے جس جنت کہا جاتا ہے اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا کہ یہ جو راستہ جاتا ہے یہ مشکلوں سے گھرا ہوا راستہ ہے اور یہ جو راستہ جا رہا ہے بائیان راستہ فرمایا یہ راستہ جو ہے یہ شہوات سے گھرا ہوا راستہ ہے لیکن اس کا انجام تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے اس راستہ میں چلوگے فسلتے ہوئے آخر میں جا کہ کہاں گروگے یہ بھی بتا دی یہاں آگے گڑا ہے یہاں آگے خوش نمہ باگ ہے لیکن راستہ یہ بظاہر خوبصورت ہے اور یہ دشوار اور کٹھن ہے اور تمہیں اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا اور اس دو راہے پہ تم کدھر جاتے اس اختیار کی وجہ سہی تمہیں سزا ہے اور تمہیں جزا ہے اگر تم مشکل راہ کو اختیار کر لیتے ہو تو اللہ تمہارے لیے اس مشکل کو بھی آسان کر دے گا سہری کے وقت اٹھنا مشکل ہے شاق ہے طبیعت پہ لیکن اگر کسی کی لذت زندگی ہی ان سجدوں میں رکھ نہیں گئی ہو تو اس کے لئے وہ آسان ہو جائے گا سوکھی روٹی مل جائے لیکن لکمہ سو فیصد حلال کا ہو تو حلق سے اتارنا خوشک روٹی کو اتنا آسان تو ہے نہیں لیکن اگر اس حلال کے اندر جو عفت ہے عفت تومہ اس کی سرور کیا ہوتا ہے اس کا مزہ کیا ہوتا ہے تو ہم اس دو راہے پہ کھڑے ہیں یہ راستہ بھی ہمارے سامنے ہے کفران کا راستہ بھی شکران کا راستہ بھی خیر کا راستہ بھی شر کا راستہ بھی اور ہم یہاں کھڑے اور ہمیں مکمل اختیار دیا گیا ہے ان آنکھوں سے ہم شہوات اور جو ہے وہ تلزز نفسانی حاصل کر سکتے ہیں اور ان نگاہوں سے ہم قرآن کے حرف بھی پڑھ سکتے ہیں ہماری آنکھوں کو کوئی نہیں روکتا اس زبان سے تلاوت کلام بھی ہو سکتی ہے اس زبان سے گالی گلوچ بھی کیا جا سکتا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہمیں ان ہاتھوں سے ہم کسی دکھیے کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ کے کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے اس کی ڈائرس بھی بنا سکتے ہیں اور ان ہاتھوں کو جبر کا ہاتھ بنا کے کسی کا حق بھی غصب کر سکتے ہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ان اٹھتے ہوئے قدموں سے ہم مسجد کا راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور شراب خانے کو بھی انہی قدموں سے اٹھ کے ہم جا سکتے ہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن ہمیں بتا دیا گیا ہے کوئی عمر مخفی نہیں رکھا گیا ہمیں ایک ایک چیز بتا دی گئی اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام کیا ہے یہ راستہ جو تمہیں سہل سہل دکھائی دے رہا ہے جس میں تلزز نفس ہے جس میں تمہیں راحت مل رہی ہے جس سے تمہیں قرار مل رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے اور یہ تمہیں جو کٹھن کٹھن لگتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے لیکن منزل پانے کے لیے تمہیں کٹھن را تو اختیار کرنا ہی پڑے گا مشکل راستہ تو تمہیں اختیار کرنا ہی پڑے گا کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے فرمایا تم سے قبل جن لوگوں نے جنت کا راستہ اختیار کیا انہیں مشکلوں کی بھٹی میں تا کے وقت کا نبی بھی پکار اٹھا مطا نصر اللہ مالک تری مدد کب آئے گی پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہی ہے تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں طائف بھی آئے گا بدر بھی آئے گا اہد بھی خندق بھی اور تبوک بھی آئے گا یہ مشکل کھٹھر رہوں سے گزر کے تم آسانی ڈریکٹ مدینہ نہیں پہنچو گے راستے میں مکہ کی گلیاں بھی آئیں گے تو یہ تمہیں سہنا پڑے گا اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا مشکل حالات سے گزر پڑے گا حالات کے آبلوں حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے کن کن آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا سب سے پہلے کیا وہ شوری طور پر باطل کی نفی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اندبوتوں کی پوجہ نہیں کر سکتا اللہ اکبر پھر اس کے بعد جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کہا نہیں کھڑا کھڑا گیا ان پر اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا اس کا پتہ پانی ہو جاتا کہا کہ اب اپنی سب سے قیمتی چیز کی گردن پہ چھوڑی رکھ دو سب سے قیمتی چیز میری راہ میں زبا کر دو اور پھر بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھ کون ہے کائنات کی کون سی محبوب ترین چیز ہے جو اپنے رب کے لئے چھوڑتا ہے اور اگر کہا جائے تو کیا وہ واقعتا عمل چھوڑنے کے لئے تیار ہے اللہ یہ دنیا ہم سے چھڑانا نہیں چاہتا ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہا بس کر ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا ہم نے تیرے بیٹے کو تجھ سے نہیں لینا تھا اللہ اکبر لیکن تیرا امتحان لینا تھا تُو سرخور اٹھہرا تُو کامیاب اٹھہرا اب ہم تیرے نشانوں کو باقی رکھیں گے قیامت تک اللہ اکبر تیرے سنت کو باقی رکھیں گے آج ہم گزرتے رستے میں آ رہے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں آگے جا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا اور آگے چل کے کیا کہا سلام ان الہ ابراہیم میرا رب رب ہو کہ ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل تو یہ ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں جنور لوگ لیے جا رہے ہیں ایک اجوم ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سلام ان الہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل تو نے بھی حد کر دی قربانی دینے کی عیسار کی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کی اور ترک کرنے کی تو ہم نے بھی جو تجھے عزاز دیا قیامت تک جو ہے وہ تیرے نام کے ملے لگے رہیں گے تو صوفیاء نے بھی اپنے نفس کی گردن پر چھوڑی پھیر اپنی خاشات کو زبعہ کیا سب کچھ ہونے کے باوجود ترک کیا ان کا فقر جو ہے وہ استراری نہیں تھا ان کا فقر اختیاری تھا اور یہ فقر اختیاری حضور کی میراس ہے اللہ محبوب سے کہتے ہیں محبوب اگر تم چاہو تو یہ بتہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں جو جواب میں عرض گزار ہوتے ہیں مالک ایک دن فاقہ ملے ایک دن کھانا ملے جس دن کھانا ملے مالک اس دن تیرا شکر کروں تو اختیار کر کے اپنے نفس پہ جبر کیا پھر میرے رب نے کہا کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا تمہیں حیات تیبہ دوں گا پھر آئیے اکوال کہ اس شیر کی طرف فطرت حستی شہید عارض رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی کہا کہ ہم ان کو حیات تیبہ دیتے ہیں پھر ان کو مرنے نہیں دیتے عرش فرشت بانگا ملیاں تو مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہو ہمیں ستری زندگی پاکیزہ زندگی ناختم ہونے والی زندگی انہیں دیتے ہیں وہ پھر مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں اور جو اللہ شانہ کے وعدوں پر صبر نہیں کر پاتے وہ زندہ رہ کر بھی مردوں کی طرح ہوتے ہیں تو میں اور آپ نے یہ سوچنا ہے دیکھئے صوفیاء کی زندگی ہمارے لئے عملی نمونہ ہوتا ہے میں تو اکثر ریکھتا ہوں آراز پہ عمومی طور پہ بزرگوں کی کرامات پر ہی زیادہ بات ہوتی ہے میں کرامات کا منکر نہیں ہوں یہ بات ذہن میں رکھئے کرامت کا من حیصل کرامت انکار کفر ہے وہ کرامات جن کا بیان قرآن مجید میں مذکور ہے اس کا انکار بھی کفر ہے سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا موجود ہو ہے قرآن کا انکار لازم آئے گا اگر حدیث متواتر میں کسی کرامت کا ذکر ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہوگا لیکن وہ ہے نہیں احادیث مشہورہ ہیں احادیث احاد ہیں ان کا انکار گمراہی ہے اس طرح بزرگوں کی جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا بھی محرومی ہے تو کرامت کا انکار نہیں ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کرامت اللہ کے ولی کی عزت افضائی تو ہوتی ہے لیکن ولی کی معرفت کرامت سے نہیں ہوتی چونکہ کرامت اور استراج کے اندر فرق عام آدمی محسوس نہیں کر پاتا یعنی کرامت ہر وہ خرق عادت عمر جو عادتا نہ ہوتا ہو وہ بغیر کسی سبب سے ہو تو اس کو قدرت الہی کہتے ہیں اور وہ اعلان نبوت سے قبل نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہو جائے تو اسے ارحاس کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد ہو تو موجزہ کہتے ہیں اور وہی اگر امتی کے ہاتھوں سے ولی کے ہاتھوں سے ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے اور کسی سالے کے اس کو سمجھنا یہ عام آدمی کا بس ہے ہی نہیں حضرت شیخ علی الخواص فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ علی الخواص کہتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا کہنے لگا آپ علی الخواص ہیں میں نے کہا جی اس نے کہا میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں تو میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں عیسائی ہوں نصرانی ہوں اور میں نے آپ کی شہرت سنی تو کہتے ہیں میں نے اس کو ٹالنا چاہا میں نے کہا میرے ساتھ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے اس نے کہا نہیں جناب مجھے محروم نہ رکھی بڑا لمبا سفر کاٹ گیا آپ نے کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ سبر کرنا ہوگا اس نے کہا مجھے منظور ہے آٹھ دن چلتے رہے کچھ کھانے کو کبھی میسر ہوتا کبھی نہ ایک دن اس نے اس کے ہاتھ پاؤں پانپنے لگ اس نے کہا علی الخواس آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ اللہ سے میرے لئے کچھ اور اپنے لئے کچھ طلب کیجئے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی میں کہا برداشت کرو کہا بے بس ہو گیا کیا کروں کہتے میں نے سجدے میں سر رکھ دیا باب کرامات کشف الماجوب دے کیے سجدے مصر رکھ دیا اور مالک کی بارگاہ میں ارز کیا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا آسمان سے ایک طبق اترا جس پر دو پیالے شربت اور دو روٹیاں تھی میں نے کہا کھائیے تو اس نے ایک پیالہ لے لیا ایک روٹی اور ایک میں نے بہت بڑا پیر پادری ہے آج تیری باری اس نے سجدے میں سر رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے طبق اترا جس پر چار روٹیاں تھی اور چار پیالے شربت کے تھے اس نے کہا کھل یا شیخ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا چونکہ تو عیسائی ہے اور یہ کرامت ہو نہیں سکتی تو اس نے کہا کھل یا شیخ شیخ خائیے اور مجھ سے دو مبارکیں بھی وصول کیجئے میں نے کہا کیا اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو دو شربت کے پیالے اور دو روٹیاں بیج دیں اور اگر علی الخواس واقعہ تیرا ولی ہے تو دو پیالے اور دو روٹیاں اس کے زدگے سے بیج دیں تو یہ چار پیالے اور چار روٹیاں ہیں تو اس کا مطلب اسلام بھی سچا ہے اور آپ بھی اللہ کے ولی ہیں اور آپ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل اب اس پر جو بات سمجھنے کی ہے حضرت داتا صاحب جس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا فرماتے ہیں کہ علی الخواس جیسا بزرگ یہاں کہتا ہے کہ اب یہ استدراج ہے یا کرامت ہے اللہ اکبر تو کہا یہ بہت باری فرق ہے اس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا تو میرے اور آپ کے لئے یہ میار ہی نہیں ہے یہ ولیوں کی تقریم ضرور ہے اور برحق انکار کفر ہے لیکن یہ معرفت کا ذریعہ نہیں ہے معرفت کا ذریعہ قرآن نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا امام غزالی نے امام رازی نے قوت نظریہ اور قوت عمل یہ جتنی مضبوط ہوگی بڑی انچی ہوگی اس قدر ہی اللہ کا بڑا ولی ہوگا اور پھر اس کا نظریہ بھی اتنا مضبوط ہوگا اور پھر اس حساب سے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کے تقویے کا معیار بھی اس کے مطابق ہوگا عام عام مومن کے لیے روشنی کے اندر میں بھی سوت قات لیتی مجھے بتائی میرے لیے وہ جائز ہے تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے خاتون اپنا تعرف کروا تم کون ہو اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی مسئلہ ہے جو ہی بتا دیجئے کہا بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حضرت امام اہل محبت امام اشیح حمد رضا خان فاضل عبر علیہ رحمہ ایک دعوت پہ گئے تو انہوں نے مختلف چیزیں رکھی تو تھوڑا سا شربہ بھی تھا تو آپ نے شربے کا گھونٹ لیا اور اتنا لذیذ تاجی چاہا کہ یہ شربہ پی لوں صاحب خانہ کو بلائے کہا اگر اجازت دو تو یہ شربہ پی سکتا ہوں اس نے کہا کہ حضرت یہ سب کچھ آپ کے لئے فرمائے نہیں شربے کا عرف مشروب نہیں معقول ہے یعنی جو صاحب دعوی شربہ رکھتا ہے یہ بطور سالن رکھتا بطور مشروب پینے نہیں رکھتا تو میں چونکہ عرف رف سے رکھتے انتظار کیجئے صاحب خانہ کہا جس سے قرض لینا ہو اس سے نفع لینا ہی تو سود ہوتا ہے میں اس کی دیوار کے سائے کا نفع بھی نہیں لینا چاہتا تو یہ تھے وہ صوفیہ اور میں صویح سے لے کر شام تک اپنی زندگی دیکھوں کہ میں جو ہے وہ اپنی آتے ہیں کہ اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو پورے حضم کے ساتھ گزارو یہ تمہاری خاموشی جب موثر ہو جائے گی تو پھر تمہاری تقریر بھی موثر ہو جائے گی تو اس لیے وہی بات جہاں سے شروع ہی بات وہاں آ کے ختم ہوتی ہے کہ جس شخص کی خاموشی نفع نہیں دیتی ہمارے بزرگوں کی خاموشیوں نے تبلیغ کی ہے اور ہماری تقریریں بے اثر ہو کے رہ گئی ہیں اس لیے اقبال ایک موقع پہ تو پھر آخر میں یہی کہا خاموشی گفتگو میری بے زبانی ہے زبان میری اور سیدنا لی المرتضی نے فرمایا جب اکل نوے نوے لاکھ کافروں کو کلمہ توحید بڑھا دیا اور ہماری چینلوں پہ پھیلی ہوئی اور مختلف ذرائع سے پھیلی ہوئی تقریریں کانوں کے تلزز کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارے کردار کا زور نہ رہا تو کردار کی طاقت آپ کو محصر بناتی ہے اور آج ہمارا جو مسئلہ امت مسلمہ کا ہے وہ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس گفتار بہت ہے کردار ہمارے پاس نہیں رہا تو کردار کے نہ رہنے سے قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی اور آج ہم جس طرح سے ہیں اللہ ہمیں صوفیاء کی حقیقی تعلیمات کے اجالوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے دنیا آخرت کی بہار اللہ ہماری زندگی میں اتار دے وآخر دعوان ان الحمد اللہ